السلام علیکم دوستو دنیا میں قبرستان ہر جگہ موجود ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے قبرستانوں کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت ہی پسرار اور عجیب قسم کے قبرستان ہیں یہ قبرستان رومانیا کے شہر میرا مورس کے ایک گاؤں سپپنیا کا قبرستان ہے یہ رنگا رنگ مقبرا پتھروں کے لئے مشہور ہے جس کی وضاحتیں اصلی اور شائرانہ انداز میں کی گئی ہیں جن کو وہاں دفن کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان کی زندگی کے مناظر بھی تحریر کیے گئے ہیں میری قبرستان ایک کھلا ہوا میوزیم اور قومی سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے دوستو اگلا قبرستان دا اول جیوش قبرستان ہے یہ چیک ریپبلک کے شہر پروگ میں موجود ہے اس پرانے قبرستان میں بارہ ہزار سے زیادہ مکبر پتھر زمین سے پھوٹ پڑے ہیں جو پندروی صدیقے ہیں پراغ کا ربی یہودہ لوبین بیزلیل کو اس کی قبر پر ایک شاندار شیر کے ساتھ یہاں دفن کیا گیا ہے ربی کو مٹی کا گولیم بنانے کے لیے جانا جاتا ہے جو پراغ کی یہودی برادری کی حفاظت کرتا تھا یہ چیک ریپبلک کے دارالحکومت میں واقعہ ایک بہت ہی پرانا مسند اور تاریخی مقام ہے یہ وقت کے سفر کی طرح محسوس ہوتا ہے چونکہ جدید شہری ٹیکنالوجی کا کوئی سراغ نہیں ملتا اور سکون مردہ لوگوں کا آمن یقینی بناتا ہے دوستو اگلا نمبر ہے لا ریکلوٹا قبرستان کا جو ارجنٹینہ کے شہر بیونس آئرس میں موجود ہے یہ قبرستان لاتینی امریکہ کا ایک مشہور قبرستان ہے اس میں ایڈ میرل ویلیم براؤن ارجنٹین نیوی کے بانی اور نیپولین کی ایک پوتی جسے بدنامہ زمانہ جیسے مشہور لوگوں کی قبریں شامل ہیں اس میں بہت متاثر کن مقبریں مجسمیں اور یادگاریں بھی موجود ہیں اس سائٹ میں متاثر کن تعداد میں چار ہتار چھ سو اکانوے قبریں شامل ہیں آرڈ ڈیکو آرڈ نوو سے لے کر بیروک اور نیو گو تک تک یہاں بھی مختلف طرح کے فن تعمیراتی انداز کی تلاش کی جا سکتی ہے دوستو اگلا نمبر ہے میکسیکو کے مشہور قبرستان زیکسو کوٹلان کا زیکسو کوٹلان میکسیکو کے ایک سٹیٹ اوکاسہ میں موجود ہے میکسیکو میں زندہ اور مردہ کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے یہاں آبادی گو روزانہ بے دردی اور خوفناک تعداد میں قتل کیا جاتا ہے زیکسو کوٹلان میں کوئی سوک کی گہری جڑی روایات کا پتہ لگا سکتا ہے داروں پھول مومبتیاں اور لوگ دیکھیں جو بعد اوقات گھٹاروں اور گانوں سے بھی مردہ افراد کو افسردہ کرتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ایومہ قبرستان کی جو جاپان کے شہر ٹوکیو میں موجود ہے یہ دارالحکومت کا سب سے مشہور قبرستان اپنے چیری کھلنے والے درختوں کے لیے مشہور ہے ہر سال موسم بہارہ میں یہ ہزاروں ظاہرین کو راغب کرتا ہے جو اچھی سہر سے لطف اندھوز ہو سکتے ہیں اور خوبصورت ساکروں کی تعریف کر سکتے ہیں متعدد قابل ذکر افراد یہاں آرام کرتے ہیں سامروئیوں، سیاستدانوں، جرنیلوں سے لے کر صحافیوں اور اہم شخصوں کی قبریں یہاں موجود ہیں دوستوں اب میں جس قبرستان کے بارے میں بتاؤں گا اس کو دنیا کی تاریخ کا سب سے خوفناک قبرستان کہتے ہیں جی ہاں دوستو اس کا نام پیرے لیچس ہے یہ قبرستان فرانس کے ایک شہر پیرس میں موجود ہے شاید دنیا کا سب سے مشہور قبرستان اٹھارہ سو چار میں قائم کیا گیا ہے یہ فلسفیوں، عدبیوں، موسیقاروں، سیاستدانوں اور دوسروں کے لیے دائمی آرام مہیا کرتا ہے اور بہت سے دوسرے افراد اس میں دفن ہیں دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک ایسے قبرستان کی جو بہت ہی پوری سرار ہے اس کا نام ماؤنٹ آبرون ہے اٹھارہ سو اکتس میں قائم کیا گیا یہ قبرستان انتہائی خوفیہ اور سینما گرافک جیسا نظر آتا ہے پرانے بلوت کے ساتھ ساتھ میپل کے درختوں کے نیچے بھی بہت سارے مصنفین، سائنسدان، ریاستکار اور فنکار یہاں دفن ہیں اٹھارہ سو چالیس کی دیائی میں تعمیر کیا گیا بلگیلیو چیل اس جگہ کے مخصوص کردار میں اضافہ کرتا ہے ماؤنٹ ایبرن نے یہاں تک کہ ریاست امریکہ میں پارک کے نظام کو بہت متاثر کیا ہے اس کے بعد بھی یہ قبرستان اپنی اسی حالت میں آج تک موجود ہے دوستو اب میں جس قبرستان کا بتانے لگا ہوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی زندہ انسان یہاں چلا جائے تو وہ بھی موت مانگتا ہے اس کے علاوہ وہ انسان پاگل ہو جاتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ قبرستان بہت بڑا ہے اس قبرستان کا نام میگنیفینٹ سیون ہے یہ انگلینڈ کے سٹیٹ لندن میں موجود ہے اس کا نام میگنیفینٹ سیون اس لیے ہے کیونکہ یہاں مصر کے مشہور سات لوگ دفن ہیں اور کہتے ہیں کہ مصر کے پیرامیٹ بنانے والے لوگ یہاں موجود ہو سکتے ہیں جبکہ اس بارے میں کوئی ٹھوز ثبوت موجود نہیں ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ میں ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ